اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کراچی کے زیر احتمام ایک شام مائرہ کے نام تقریب کا انقاد کیا گیا جس کی میدبانی معروف عدیب اور دانشور انور مقصود نے کی انور مقصود نے گفتگوں کا آگاز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جب بھی کسی سے بات کی ہے تو وہ سیاستدان یا پھر فوجی تھا آج پہلی بار ایک اداکارہ سے اس طرح بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویزن کی اداکارہوں کے لیے میں نے بہت لکھا ہے جن میں عزمانگلانی، خالدہ ریاست، سمینہ احمد، سانیہ سعید، روبینہ اشرف، بشرا انساری، بدر کھلیل شامل ہیں اب تک میں نے کوئی کھیل مائرہ کے نام نہیں لکھا کیونکہ جب میں نے لکھنا بند کیا مائرہ کھان مشہور ہو چکی تھی مروف اداکارہ مائرہ کھان نے کہا کہ میری بچپن سے خواہی تھی کہ اداکارہ بنو میری نانی کی اس بات پر اتراز تھا مجھے ویجے بننے کی آفر ہوئی تو کہا مجھے فلموں میں کام کرنا ہے ویجے بننے کے لیے یہ گھر والوں سے اجازت لی مائرہ نے بتایا کہ اس کے بعد ہدایتکار شویب منصور کی کال آئی تو یقین نہیں آیا کہ وہ بول فلم میں مجھے کام کی آفر کر رہے ہیں میں نے شویب سے کہا کہ میرا ابھی بیبی ہوا ہے جواب ملا کہ کوئی بات نہیں ہمارے زمانے میں بچے سیٹ پر ہوا کرتے تھے پھر میں نے امی ابو اور بیٹے کو ساتھ لیا اور لاہور پہنچ گئے انور مقصود نے پھر پوچھا کہ آپ اور شارک خان کی سوائے ناک کے کیا چیز ایک جیسی تھی جس پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا مائرہ خان نے ہستے ہوئے کہا کہ مجھے بہت لوگوں نے بولا ناک کی سرجری کروالو میں نے کہا کبھی نہیں اگر ناک کٹوا دی تو کیا فائدہ انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں جو چیز سیکھی ہے وہ وقت پر آنا اور اپنا پورا ٹائم دینا ہے میں نے ٹیلی فلم ایک ہے نکھار کو پروڈیوس بھی کیا پیسے کے لیے مجھ سے پروڈیکشن نہیں ہوتی بہت سے کہانیوں میں ہم صرف مردوں کو دیکھتے ہیں جنرل نکھار کی کہانی ایک باہمت خاتون کی ہے انہوں نے بتایا کہ پرانے گانے سننا میرا شوک ہے پاکستانی، صوفی کلام، رفیق اور گیتہ دت کے گانے مجھے بہت پسند ہے جب میں کالج میں گئی تو دو ڈی بی ڈیز میرے پاس تھیں انمر مقصود نے مارا کھان سے سوال کیا کہ آپ کون سی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہیں مارا کھان نے امران کھان کا نام لیے بغیر کہا کہ میں سیاست میں پتھان کے ساتھ ہوں مارا کھان نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاست دان کوئی بھی آئے مگر اماندار ہونا چاہیے اسی دوران انمر مقصود نے کہا کہ آپ جب پشاور ظلمی کی بیسٹر بنی تو انزازہ ہو گیا تھا کہ آپ تحریکے انصاف کی سپورٹ رہیں مارا کھان نے کہا کہ اگر لڑکیں فنانشل طور پر ازاد ہوں تو بہت کچھ نہیں کر پاتی ہیں ہندوستان میں کام کر کے بہت اچھا لگا شارو کھان کے ساتھ کام کرنا میرا کھواب تھا